تو دوستہ ویڈیو میں آپ لوگ کا میری ایک اور بلکل نیو ویڈیو میں تو دوستہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں میں ایک ایسی ویڈیو بناوں گا جہاں پہ میں نیو دونگوہ کے پر بات کروں گا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو دوسرے دونگوہ ہے جن کا جو سیزن ٹو ہے وہ بھی تک نہیں ہے وہ کب آئے گا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پہلے ہی امی souڈیو بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر میں جو نیو آنے والے دونگوہ ہے نا ان کے اوپر آپ لوگوں پہ تھوڑی بہو ڈیٹیل دے دوں گا اور اس کے علاوے یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کب تک ہوں گی اس فالہیں گے اگلے فالہیں گے اور کف مہینے کوئیں گے اس کے علاوہ ہم ا chinese دونگوہ آپ پہ بھی بات کریں گے جن کی دونگوہ کب کیا آ چکہ کہ مگر زیادہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور زیادہ لوگوں نے ابھی تک ان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو دوستو اس list کے اندر ہمارا جو پہلے ڈونگو آ رہا ہے اس کا نام ہے Rebirth of Immortal Emperor دوستو یہ جو ڈونگو ہے یہ بہت ہی ویدہ کھمال کا ہونے والا ہے کیونکہ اس کا جو novel ہے وہ ہی میں نے read کیا ہوئے تو دوستو اس کے اندر ہمیں ایک آدمی کی سٹوری بتائی جاتے ہیں جس کو نے اس کا بہت ہی ویدہ close friend دھوکہ دے دیتے ہیں جس کی ویدہ فینا وہ مارا جاتے ہیں اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ہماری جو فیریف اینا اس کا main lead ہوتا ہے اور ہمارا جو main lead ہوتا ہے وہ ایک ہی mortal ہوتا ہے جی فرس افرس 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 اف ریفنہ ہمارے جو مین لیڈ ہوتے اس کی بوڈی کے اندر آئے کلٹیویشن کرنے لگ جاتا ہے ہمارے مین لیڈ کے بعد بہت زیادہ ایکسپیئنس ہوتا ہے اور بہت ہی ویڈا ٹکنیکس بھی ہوتی ہے اور وائر سے بات ہمارے مین لیڈے کی موٹر رہ چکے ہیں اس ریفنہ وہنا اس بوڈی کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے اور بہت ہی ویڈا مفہ بھی آئے گا اسٹوری کے اندر آپ لوگ کو اب بات کر لیتے ہیں آخر کا ہی ریلیف کب ہوگی تو دوستہ اس ہی فمر کے اندر یہ ہم لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گی یعنی انہی دو مہینوں کے اندر ابھی تک ڈیٹ تو پورے طریقے سے کم فرم نہیں ہے مگر انہی دو تین مہینوں کے اندر ہم لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ اس کے اندر ٹوٹل ٹونٹی فورٹ ہونے والی ہے فیور ون کے اندر ٹونٹی فورٹ ہی ہوں گی تو دوستہ اس لیفٹ کے اندر آپ جو ڈونگو آ رہا ہے اس کا نام ہے پیر لیف بیٹل سپیڈ تو دوستہ یہ جو ڈونگو آئی ایک کب کا آ چکا ہے اور بہت سے لوگوں نے ابھی بھی اس ڈونگو آپ کو نہیں دیکھا مگر میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دو اس کی سٹوری لین بہت ہی زیادہ کمال کی ہے تو دوستہ اس ڈونگو آئے کے اندر ہمارا جو مین لیڈ ہوتے اس کا نام ہوتا ہے کیوں نان اور ہمارا جو مین لیڈ ہوتے ہیں وہ انہوں طاقت سے روکیوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے اب وہاں پہ بات ہے جو سٹوری ہے وہ یہی تک تو نہیں رکھی گی آگے تک بھی جائے گی لیکن میں آگے تک آپ لوگ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ لوگ کا سارا ایکسپیئنس اور مزہ خراب ہو جائے گا تو دوستہ یہ جو ڈونگو آئے یہ تو کب کا ریلیف ہو چکا ہے اور یہ نہ ٹونٹی فیون اپریل کوئی ریلیف ہو چکا تھا لیکن ابھی تک یہ نہیں بتا کہ اس کے اندر ٹوٹل کتنی اپسورٹس ہوں گی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو بھی نہیں دیکھا تو آپ لوگ اس کو بھی جا کے چیک کر سکتے ہو یہ بھی بہت ہی ویہ کمال کا ڈونگو ہے تو دوستہ اب اس لیس پہ اگلے نمبر جو ہمارا ڈونگو آ رہا ہے اس کا نام ہے لیجنڈ آف فالجر تو دوستہ جن لوگ کو سیلو سٹار پسند دینا ان لوگ کو یہ ڈونگو ضرور پسند دائے گا اور بہت سے لوگوں نے مجھے نیچے کومنٹ کر کے بھی کہا تھا کہ یار کوئی فیلو سٹار جیفت ڈونگو آ بتاؤ تو دوستہ میں آپ لوگ کو ایک بات بتا سکتا یہ بلکل فیلو سٹار کی طرح ہی ڈونگو ہے اور اس کے اندر بھی ہم لوگ کو سپیس کے اندر بہت سے چیزیں دکھائی جائیں گی تو دوستہ ویسے تو یہ جو ڈونگو آ اس کے سٹوری لائن بھی بہت ہی زیادہ کمال کی ہے تو دوستہ اس ڈونگو آ کے اندر ہمار جو مین لینڈو تو اس کا نام ہوتا ہے ٹینگ لونگ تو دوستہ یہ نا ایک نورمل بندہ ہوتا ہے مگر یہ نا ایک آرمی کی نا ٹریننگ لیتا ہے یعنی میڈیٹری ٹریننگ لیتا ہے جس کے بارنہ یہ نا بہت ہی زیادہ میند کرتا ہے اور اس کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ایک نمبر کا کمینہ بندہ ہوتا ہے وہ والا کمینہ نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو ایک نورمل والا کمینہ جو ایک آرمی کی نا بہت ہی ویہا فکر ٹریننگ کرواتا رہتا ہے مگر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے برا ہوتا ہے پھر اس کے کیپٹن پر ٹریننگ لینے کے بعد یہ نا سپیس مشن پر چلا جاتا ہے یعنی جو سپیس ٹیم ہے اس کے اندر آ جاتا ہے وہاں پہ جا کے ہمارے جو مین لینڈو تو اس کی ریال جنرنی سٹارٹ ہوتی ہے تو دوستہ اب تو آپ لوگوں پتہ چلی چکا ہوگا کہ یہ جو ڈونگوہ ہی کی طرف ہے کمال کا ہونے والا ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستہ یہ جو ڈونگوہ ہی پہلے کئی ریلیف ہو چکا ہے اور یہ بھی کب کا آ چکا ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا یہ ڈونگوہ آٹھائیس اپریل کو ہی آ چکا تھا مگر دوستہ اس کے اندرہ ٹوٹل ٹوئنٹی سکس اپ فوڈس ہوں گے اور یہ نا فیون ون کے اندر ہی ہوں گی صرف اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم آئی لیفٹ میں اگلا ڈونگوہ تو دوستہ اس ڈونگوہ کا نام ہے فیلیوٹ آف ریفوننس تو دوستہ یہ جو ڈونگوہ یہ تو آتا ہے بہت ہی بہت ہی پوپلر ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کیونکہ یہ نا بیٹی ٹی ایج کے یونیورس آتا ہے اور آپ لوگوں پتہ تو ہے بیٹی ٹی ایج کتنا ویدہ پوپلر ڈونگوہ ہے تو دوستہ اس کے اندرہ جو فٹوری دکھائی گئی ہے وہ بھی بہت ہی ویدہ کمال کہ ایک دفعہ آپ بھی دیکھو گیا آپ لوگ بہت ہی ویدہ مزا آئے گا اس کا نوبل پڑھ کی یکیر مانو مجھے تو ایفہ لگا کے تھندک پہنچ گئی ہے بس تو دوستہ اس کے اندرہ میں ایک ایفہ لڑکی ایک فٹوری دکھائی جاتے جف کا ٹیلنٹ تو بہت ہی ویدہ آئی ہوتا ہے مگر پھر بھی کچھ ریونس کی وجہ فرنا وہ کلٹیویشن نہیں کر پاتا یعنی ایک دنی کے فرنا نکمہ ٹائپ بند ہوتا ہے مگر پھر بھی ٹیلنٹ بہت آئی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو مین لیڈ ہو تو اس کی ایک فیونفی بھی ہوتے جف کا نام ہوتے جیان کیونگ تو دوستہ یہ جو لڑکی ہوتے یہ نام آئے مین لیڈ کی بچپن فی فیونفی ہوتی یعنی بچپن میں ان کی مغنی آفف میں ہو جاتی ہے جو ہمارا مین لیڈ ہوتا ہے آپ لوگوں پتا تو ٹیلنٹ تو ہوتا ہے مگر وہ کلٹیویشن نہیں کر سکتا مگر یہ جو لڑکی ہوتا ہے اس کا ٹیلنٹ بھی بہت ہی ویدہ کمال ہوتا اور اس کی کلٹیویشن سپیڈ بھی بہت ہی ویدہ تیو ہوتی ہے یہاں تک اس کا شہر تو چھوڑ دو بلکہ جف پروینس پہ ہی رہتے ہیں وہ پورے پروینس کے لوگ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور پورے پروینس کے لوگ اس کی فرح شادی بھی کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی جنگ جنریشن میں ہے لیکن جو جیانگ کیونڈ ہوتی ہے وہنا ان سب کو ریجیکٹ کر دیتی ہے بہت تو اس کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے ہمارے مین لیڈ کے فرح بہت ہی ویدہ کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے مین لیڈ فرح ایج میں بہت بڑی بھی ہوتی ہے اس کی علاوہ یہ نا ہمارے مین لیڈ کو بچپن پہ ہی اپنا چھوٹا بھائی فمجھتی تھی مگر ہمارے مین لیڈ کا فادر نا ان دونوں کی ناپف میں منگ نہیں کر دیتا ہے جی فرح ایج میں ان کو اپنا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ بہت ہی ویدہ کمپلیکیٹیڈ لگتا ہے مگر آگے دیکھن ہمارے جو مین لیڈ ہوتا ہے وہ یہ بات فمجھا جاتی ہے جو جانگ کیونڈ ہوتی اس کو جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ویدہ ہی ہوتا ہے ایج میں اپنا مین لیڈ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کے فادر نا جو انگیجمنٹ اس کو توڑ دے کیونکہ ہمارا مین لیڈ نہیں چاہتا تھا کہ وہ فاری فنکینا اس کے فاتح ہی رہے اور وہ جو ہے اس کی آگی راکے بیفتی ہوتی رہے لیکن جو جانگ کیونڈ ہوتی وہ نا پھر بھی منع کر دیتی ہے اور یہ بات ہمارے مین لیڈ کو سمجھ نہیں آتی تو دوستہ اگر آپ لوگ کو یہ سٹوری اچھی لگ رہے تو آپ لوگ نہ آنے والے وقت میں اس کو ڈونگوہ ضرور دیکھنا اور جیسے اس کے ڈونگوہ کی ریلیف دیت آئی گی وہ بھی میں آپ لوگ کو بتائی دوں گا تو دوستہ اس کے بعد جو ڈونگوہ آ رہا ہے اس کا نام ہے ایمورٹل فورڈ مین آف دا فائبر ایج تو دوستہ یہ جو ڈونگوہ یہ بہت ہی بہت ہی کمال کہونے والے ہیں اور اس کے اندر ہمارے جو مین لیڈ ہوتا ہے وہ کئی فعل پہلے برس کے اندر دب جاتا ہے لیکن جب ہمارے مین لیڈ دوبار اپنی آنکھیں کھول دے تب وہ ایک بہت ہی ویڈا ایڈباس دور میں ہوتا ہے یعنی جہاں پہ بہت ہی ویڈا ٹکنالوجی ہوتا ہے یعنی فیوچر کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ جو کلٹیویشن کا تریقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی ویڈا چینج ہو جاتا ہے تو اب ہم اس سٹوری کے اندر یہ دکھا جے گا کہ اس دنیا میں ہمارے جو مین لیڈ کو کیسے سروایف کرے گا اور ہمارے مین لیڈ نے ایک تریقے سے کس تریقے سے اپنی امورٹل جنرلی کو پورا کرے گا تو دوستو یہ جو ڈوگو ہے یہ بہت ہی ویڈا کمال کا ہونے والا ہے یہ ٹوٹر ندھ دو ٹو 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 کے اندر ہی ریلیف ہوئی جائے گا یعنی اسی فعال کے اندر یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی جائے گا اب یہ نہیں بتا کب دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ابھی تک نہ ان لوگوں نے اس کا منتھ نہیں بتایا ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر ٹو 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 ہوں گی تو دوستو اگلے نمبر جو ڈوگو آ رہا ہے اس کا نام ہے ہارپ سٹار تو دوستو ویسے تو یہ جو ڈوگو ہے اس کو میں نے ابھی تک خود بھی اس کا نوول نہیں ریٹ کیا ہوا لیکن اس کا جو ڈوگو ہے وہ سٹوری لائن مجھے ذرا اچھی لگ رہی ہے اس کے اندر ہمیں ایک ایسی سٹوری دکھائی جائے گی جہاں پہ ہمار جو مین لیڈ ہوگا وہ ایلینز سے فائٹ کرے گا اور اس کے علاوہ بہت سے الگ الگ چیزیں بھی ہوں گی اس کے اندر ہمیں رومینس بھی دکھایا جائے گا اور بہت سے فیکریفائیس بھی دکھایا جائیں گی اور ایک نام ہے سٹوری ڈیویلپمنٹ کا جو طریقہ ہوتے ہیں وہ بھی دکھایا جائے گا یعنی کس طریقے پہ مین لیڈ کی فیلنز ڈیویلپ کریں گی اور اس کے اندر میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ این میں ہمار جو مین لیڈا وہ اپنی لور پہ مل پائے گا کہ نہیں تو دوستو اس کے اندر بہت ہی بہت کمال کی سٹوری لائن ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے بیسٹ ہے جن لوگوں نے سٹوری ڈیویلپ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یعنی لب کو ڈیویلپ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دفعہ نے اس ڈونگوہ کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ڈونگوہ ہے یہ نا 2024 کے اندر ہی آ جائے گا یعنی آپ لوگ کو اسی سال کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اندر ٹوٹر پندر ایپ فورٹس ہے اور یہ جو ڈونگوہ یہ نا زیادہ بڑا بھی نہیں ہوگا یہ فرصہ آپ لوگ اس کو جلدی دیکھ لوگیں تو دوستو اس کے بعد جو ڈونگوہ آرف کا نام ہے دوائن ڈرائیوین جنگلنگ تو دوستو یہ جو ڈونگوہ یہ نا مجھے کوئی خاص ویسے پسند تو نہیں آیا مگر پھر بھی یہ جو ڈونگوہ اس کی جو سٹوری لائن ہے نا وہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی ویدہ اچھی ہے جن لوگوں نے میفٹیری آف چیزے دیکھنے کا بہت ہی ویانا شونک ہے یعنی جن لوگوں نے فیول فولمنگ ڈونگوہ یا پھر انہا بہت ویدہ الگ طریقے کی کیف فولمنگ ڈونگوہ دیکھنے ہے تو وہ لوگ نے ان ڈونگوہ کو دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک طریقے سے یہ جو ڈونگوہ یہ نا سیسپینس ڈونگوہ ہے اس کے اندر ویدہ فائٹ شیرڈ نہیں اور نائی کلٹیویشن ویدہ دکھائی جاتی ہے یعنی اس چیز پہ کم فوکس ہے تو جن لوگ کو ایسپ سٹوئی لائن پر فندہ تھا وہ ایک دفعہ ایسپ ڈونگوہ کو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی 2024 کے اندر ہی آ جائے گا اور اس کی جو اپس ورس ہوں گی وہ ٹوٹل 16 اپس ورس ہوں گی تو دوستو اس کے بعد جو ڈونگو آروف کا نام ہے گلیکسی اوپ دا فیون کینگم تو دوستو یہ جو ڈونگوہ اس کے نام سے آپ لوگوں کو پہچے رہے یہ ڈونگوہ بھی سپیس بیس ہے تو دوستو اس ڈونگوہ کے اندر جو سٹوری ہم لوگ کو بتائی جاری وہ ایسپ سٹوری بتائی جاری ہے جہاں پہ پوری گلیکسی ختم ہونے والی ہے یعنی جتنی جو گلیکسی وہ پورے تکے پھر دیفٹروئی ہونے والی ہے اور وہاں پہ چار لوگ ٹوٹل دکھائی جائیں گے جو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یعنی اپنی گلیکسی کو بچانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ کس طریقے فروایف کریں جن لوگ کو ایسپ ڈونگوہ دیکھنا پسند ہے تو وہ لوگ ایک دفعہ ایسپ ڈونگوہ کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ایسپ یہ جو ڈونگوہ یہ بھی 2024 کے اندر ہی آ جائے گا اور اس کے اندر ٹوٹل 15 اپسوٹس ہونے والی ہے تو دوستو اس کے بعد جو ڈونگوہ آ رہا ہے اس کے بارے میں تو بہت سے لوگ پتہ بھی ہوگا جن لوگوں نے میری پہلی کئی ویڈیوز دیکھے ہیں تو دوستو اس کا نام ہے والڈیفائن ڈونگوڈ تو دوستو یہ بہت ہی بڑا حیرم بیس ڈونگوہ ہے یعنی اس کے اندر ہم لوگ کو بہت ہی بڑا حیرم دکھا جاتا ہے اور رومینس بیس ڈونگوہ بھی ہے لیکن یہاں پڑا رکھ رہا ہے یہ نا ایک کلٹیویشن بیس ڈونگوہ بھی ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے ہمارے مین لیٹ کو نا الکمیفت بنتے ہوئے دکھا جاتا ہے اور ہمارے مین لیٹ کوئی ایف 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 الکمیفت نہیں ہوتا بلکہ بہت ہی ویدہ کابیل الکمیفت ہوتا ہے اتنا ویدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت یعنی جیف چیف میں آج ڈالتے ہیں بہت ہی ویدہ جلدی فیق جاتا ہے اس کے علاوہ نا ہمارے مین لیٹ کے پاس دو بہت ہی ویدہ خود فورے ٹیچرز بھی ہوتی ہیں جو ہمارے مین لیٹ کو کلٹیویشن میں ہیلپ کرتی ہیں ایک ٹیچر ڈیول کلٹیویشن سکھاتی ہے اور ایک نا الکمیف کلٹیویشن سکھاتی ہے یہ دونوں کی دونوں جو ٹیچرز ہوتی ہے فرمینا ہمارے مین لیٹ کی لور بھی ہوتی ہے میں نے کہا تو یہ ہے آپ لوگوں پہلے یہ جو ڈونگو ہے یہ نا حیرم بیف ڈونگو ہے تو جو بھی لڑکے گی فرما جو وہ ہمارے مین لیٹ کی حیرم کے اندر ہی ہے کیونکہ اس کا ایرم بہت ہی بڑھ ہے اس کے اندر ہماری جو فٹوری ہیں وہ بہت ہی بڑھ کمال کی دکھائے گئی ہے تو دوستو یہ جو ڈونگو ہے یہ بھی 2024 کے اندر ہی ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اندر ٹوٹل بارہ اپسوٹس ہوں گی وہاں پہ میں تو اس ڈونگو ہاں کے لیٹ بہت ہی بہت ہی بہت ہی خائٹیڈ ہوں کیونکہ اس کا ناول میں نے پہلے ہی پڑھ لی اور اس کا نوول بہت ہی واہ کمال کا تھا شروع شروع میں ہمیں فٹوری تھوڑی بہت فلو دیکھ سکتی ہے مگر آگے دیکھیں بہت ہی واہ مزہ آئے گا تو دوستو جو اگلا ڈونگو آ رہا ہے وہ نا پورا رومین فور لف بیس ڈونگو ہے جن لوگوں کو رومین فور لف بیس ڈونگو آ دیکھنے کے بہت ہی واہ شون کے نا وہ لوگ اس ڈونگو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ڈونگو ہے اس کا نام ہے آپ مومنٹ بٹ فور ایور تو دوستو یہ ڈونگو آ بہت ہی واہ کمال کو ہونے والا اگر اس کی سٹوری لائن کی بارے میں بات کہیں تو اس کی سٹوری لائن میں ہمیں نا ایک نورمل بندہ دکھائے جاتا ہے جو نا ایک یومن ہوتے مگر وہ بھی کلٹیویشن کر سکتا ہے مگر اس کو نا ایک نا گوڑیس سے پیار ہو جاتا ہے اور جو گوڑیس ہوتی اس کو بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے مگر نا جو ہیون کا رول ہوتے وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں یعنی کبھی بھی ہومنس اور گوڑیس آپ اس میں شادی نہیں کر سکتے مگر پھر بھی وہ جو گوڑیس ہوتی ہے وہ ہمارے مین لیڈ کے پیچھے پاگل ہوتی ہے اور ہمارے مین لیڈ بھی اس کے پیچھے پاگل ہوتا ہے اس سٹوری کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے جو مین لیڈ آخر کارنے وہ کس طریقے پھر گوڑیس سے شادی کرے گا اور کس طریقے پھر گوڑیس کو پائے گا کیا وہ اس کی خاطر گوڑ بن جائے گا تو دوستہ یہ فکرنا آپ لوگوں نے اسی فیریف کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گا یہ جو فیریف ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس ویدہ بڑی نہیں ہونے والی کیونکہ اس کا جو نوول ہے وہ بھی بہت ہی ویدہ چھوٹا فہا ہے اور اس کے اندر ہاں ٹوٹل ہاں ٹوٹین ایپ فورٹ ہونے والی اور یہ بھی ہم لوگوں نے 2024 کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستہ اس کے بعد آگے جو ڈونگا آ رہا ہے اس کا نام ہے Age of Future Flow تو دوستہ اس ڈونگا کے اندر ہمیں ایک ایفی سٹوئی دکھائی جائے گی جہاں منا جو ڈیول ہوگا وہ نا ریوائیب ہو جائے گا اور ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ آخر کار ہمارا جو مین لیڈے وہ نا کیس طریقے پھر گا اور ہمارا جو مین لیڈے وہ نا ٹائم میں پیچھے جائے گا تاکہ One of Devil کو revive ہونے پھر روک سکے تو دوستو اس ڈونگوہ کے اندرنا ہم لوگ کو بہت ہی ویڈا مفہ بھی آئے گا چونکہ اس کے اندرنا ہم لوگوں نے time crossing بھی دکھائی جائے گی تو دوستو جن لوگ کو ایفر ڈونگوہ دیکھنا پسند ہے تو وہ بھی ایک دفعہ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ بھی 2024 کے اندر ہی آنے والا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ٹوٹل نے 16 episodes ہوں گی تو دوستو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور بہت ہی ویڈا کمال کے ڈونگوہ کے اوپر تو دوستو یہ جو ڈونگوہ اس کے بارے میں تو بہت سے لوگ کو پتہ بھی ہے چونکہ بہت سے لوگ انہیں نے اس کا مانگا بھی دیکھا ہوا اس کا novel بھی دیکھا ہوا یاد تک کہ اس کا ڈونگوہ بھی دیکھا ہوا ہے چونکہ دوستو اس time نہ میں نہ again of the good کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا season 1 کب کا آ چکا ہے مگر بہت سے لوگ نے اس کی season 2 کا ہی پوچھے تھے تو دوستو اس کا جو season 2 ہے وہ نہ 2025 کے بلکل start میں ہی آ جائے گا اور میں یہ آپ کو بلکل 100% guarantee دیکھئے گا 2025 کے start میں ہی آ جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ اس کی storyline تو بہت ہی ویڈا اچھے طریقے سے پتہ ہے تو دوستو میں آپ لوگوں نے پھر ایک اور بہت ہی ویڈا important بات بتا دیتا ہوں ویہے پہلے جو again of the good اس کی اپس فورس تھی وہ ویڈا آنے والی تھی لیکن جو ڈونگ ہوا تھا وہ کچھ ویڈا ہی کمال کا تھا اور اس کی storyline بھی بہت ہی ویڈا اپر دفت تھی جی فرس نا جو studio ہوتا ہے اس نے فیفلا لیا تھا کہ وہ نا تھوڑی دیر کے لیے again of the good کو نا پوست کر دیں گے کیونکہ وہ لوگ نا اس کی graphic setting اور اس کی جتنے بھی جو چیزیں ان سب کو اچھا کرنا چاہتے تھے اور اس time نا آپ لوگ نا اپنے سکرین میں یہ سب کچھ پڑھ بھی سکتے ہو یہ سب کو نا میں نے again of the good کی جو official website سے نا اس سے collect کی ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ again of the good کو کی فلے پوست کیا گیا اور اس کے جو season 12 کے اندر ہمیں کیا کیا چیننگ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے جو season 2 کے graphic ہے وہ بہت ہی ویڈا کمال کیوں گے کیونکہ اس بعد جو studio ہوتا نے again of the good پہ بہت ہی ویڈا موٹا خرچہ کی ہے کیونکہ جب again of the good کا season 1 آیا تھا تب studio ہوتا خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو again of the good ہے کچھ ویڈا ہی پوپلر ہو جائے گا یہاں تک کہ ان کا جو main ڈونگ وہ اتنا تی جی آروف کو ہی پیچھے چھوڑ دے گا اب جو studio ہوتا نے فیفلا کر لیا کہ again of the good کو بنا موٹا خرچہ کرنا ہے تاکہ again of the good ہے نا یہ نا آگے بہت ہی ویڈا آرام سے چل پائے کیونکہ پہلے بھی کم گرافیس کے ہونے کے باوجود جو again of the good سے وہ بہت ہی ویڈا پوپلر ہو گیا تھا اور جو TGR تو اچھا خاصہ خرچ ہو گیا تھا مگر وہ پھر بھی again of the good سے پیچھے ہو گیا تھا even if اب جو studio انہوں نے اچھا خاصہ خرچہ نا فیدہ again of the good پہ ہی کر دیا ہے تو دوستو اہفے تو again of the good کے جو فیون 2 ہے وہ نا 225 کے بلکل سٹارٹ میں ہی آ جائے گا مگر جیفے اس کے فیون 2 کا ٹریلر ریلیف ہو گا نا میں وہ بھی اپنے چینل پہ کر دوں گا یعنی میں اس کا بھی جو ٹریلر ہے نا اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا اور اس کے لیوانا اس کے ٹریلر کو نا اپنے انسٹاگرام پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے جتنے بھی آپ لوگ کو ڈاؤں ہوا بتایا ان کے اگر آپ لوگ ٹریلر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو میں انسٹاگرام پہ مل جائیں گے تو دوستو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک دفعہ پھر پھر اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا اور دوستو اگر آپ لوگ اگین اف دا گوڈ کی فارے پارک شروع پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو میں اپنے تھرڈ چیئر پہ ایکسپلین کر رہا ہوں اس کا جو لینک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دویا اور اگر آپ لوگ ویڈ ڈیفائنڈ ڈان گوڈ کی ایکسپلینشن پھرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو سیون منہ اس کو میں نے پورا ایکسپلین کر بھی دیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میری تھرڈ چیئر پہ مل جائے گا اس کا لینک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دویا لیکن دوستو میری ایک بات اچھے پہ یاد رکھنا پہلے پانچ چپٹر میں میری اولڈ وائف کے اندر ہے مگر آگے جائے کہ میری جو وائف ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو اب میں ملتا ہوں آپ لوگوں پہ بلکل ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا اچھے پہ خدا رکھنا